نیشنل نیوزرمہ دیکھنا والے تمام ناظرین کو تاہر ویکی کا اسلام ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں نیشنل کرسچن پارٹی کراچی پاکستان کے چیرمن شبیر شفکسات اور آئیے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں مسیحوں کو دھر پیش مسائل اور جبری مذہب تبدیلی کے بارے میں ساری گفتگو کریں گے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں شبیر شفکسات آپ کو ہم سٹوڈیو میں خوش آمدیت کہتے ہیں شکریہ جناب سر آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ جو مسئلہ مسائل مسیحی قوم کو دھر پیش ہیں آئے روز جبری مذہب تبدیلی کے واقعات میں اضافہ ہو رہے ہیں جیسا کہ ابھی حال ہی میں یروشہ سنیم لاہور سے کومل پرویز رسالپور سے اور سانیہ امین سیالکور سے لاہور والی بچی کی گیارہ سال عمر اور جو رسالپور سے تھی تیرہ سال اور سانیہ امین جو سیالکور سے تیرہ سال اب ان کے ساتھ جبری مذہب تبدیلی ہوگی ان بچیوں کا کیا قصور ہے کیا معاملات یہ کیسے حل ہوں گے شکریہ جی بات دراصل یہ ہے کہ اس میں جبری تبدیلی مذہب کا کوئی انصر نہیں ہے بلکل یہ میں آپ کو بتا دوں کلیر کٹ کے اس کے اندر جبری تبدیلی مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ریکٹ ہے جو آپ کو پتاؤ گا کہ سندھ کے اندر ایک مولوی کے نام سے بندہ تھا اس نے کیا کیا تھا ہندو اور کرسچن بچیوں کو کیا کرتا تھا مائنر بچیوں کو وہ اغوا کرتے تھے اور بعد میں کہتے تھے کہ اس نے مذہب تبدیل کر لیا اسلام قبول کر لیا فلاں فلاں شخص کے ساتھ اس کی شادی اور اس سے بڑی عمر کے بندے کے ساتھ شادی کر دی جاتی اور اس کے بعد آپ دو مہنے کے بعد جب اس بندے کو آپ بولتے تھے بھی تیری شادی ہے اور تیری بیوی کی بولتا مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہ بولتا مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ سندھ کی بات ہے تو آپ کو یہ بتا دوں اور کراچی کے اندر محمود آباد کے علاقے میں بھی ایسے ہی ایک ریکٹ پکڑا گیا تھا لیکن محمود آباد پولیس نے اس کا کوئیش نہیں کیا تھا ان کو بالکل ازاد کر دیا تھا یہ ابھی یہ پنجاب کے اندر خاص ہوئے سیالکورٹ کے اندر دے پردہ بلکل روز بروز کی بنیاد کے اوپر ایسے واقعات ہو رہے ہیں یہ ایک انٹرنیشنل ریکٹ ہے جو نوجوان الکی عمر کی بچی ہیں جو گیارہ بارہ تیرہ سال کی بچیوں کو لے کے جاتے ہیں اور دیگر ممالک میں جا کے ان میں یہ بیچ دیتے ہیں اور یہ چونکہ ریکٹ بہت مضبوط ہے اس کے اندر پولیس ملوث ہے سارا یہ ایک ریکٹ بنا ہے آپ دیکھیں کہ اب یہ بچی جو گیارہ سال والی ہے یہ جو لاہور سے ہے یروشیہ سلیم اس کا بچی کو آپ دیکھیں اندہ بھی کہے گا کہ یہ بچی کے اے جی اے نہیں ہے لیکن اس کا میڈیکل بھی بن گیا نادرہ نے بھی اس کو کر دیا اور جس مولوی کے پاس گئی اس نے بھی نکاح کر دیا اب آپ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے یہ ہوا یہ ایک ریکٹ ہے یہ پورا یہ گروپ ہے جس کے اندر مذہبی رینما بھی ملوث ہوتی ہیں تو یہ اس کو روکنا جو ہے یہ ریاست کا کام ہے اور ریاست جو اس کام پر دلچسپی نہیں لے رہی کیونکہ یہ ہو رہا ہے زیادہ منورٹیز کے ہیں بچیوں کے ساتھ آپ کو پتا ہوگا دعا کا کیس ہوا تھا دعا کیس کراچی کے اندر اس کے ماں باپ نے کس طریقے سے جب شور کیا درچارہ کیا تو پتا چلا کہ وہ بندہ جو ہے ہوا کر کے لے کے جا رہا تھا بچی کو پتا ہی نہیں تھا تو یہ ریاست کو آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ قوم کی بیٹیاں مت دیکھیں کہ کرسٹین ہیں کیونکہ جب ہمارے پاسپورٹ آ جاتے ہیں تو باہر کی دنیا میں لوگ ہمیں پاسپورٹ کی شناخت دیکھتے ہیں وہ مذہب کی شناخت نہیں دیکھتے یہ پاکستان میں یہ بیماری ہے کہ ہمیں مذہب کے حوالے سے دیکھا جاتے ہیں تو وہاں جو ہے آپ کو جب کوئی لڑکی پکڑی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے تو پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے یہ تو عداروں کو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ اس ریکڈ کو جو ہے بریک کرے جیسے ابھی یہ روشہ کا آیا ہے تو یہ بندے سامنے ہیں ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ مجھے بتایا گیا تھا میں نے یہ بات بھی کیس پہ کہ وہ بچی کے والدہ نے جب اپروش کیا ہے کہ بھی ہمارے بچی کو ورگلا کے یہ لے کے کیا بچی کو سیل کرانے لے کیا پڑوسی ہے تو پڑوسی ہے ایک دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں تو ادھر جا کے اس پر انگوٹھے لگوا دیا بچی کو کیا پتا ہے اس کو کہا جی آپ کو یہ سوزو پارک میں اسے جانے کے اندر پرمیشن کے لئے انگوٹھے لگا دیا تو اس نے لگا دیئے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ریاست کا کام نہیں ہے ریاست تو ماں ہوتی ہے اور پھر پنجاب کی وزیر اللہ تو خود ایک لیڈیز ہے اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ جو ہے قوم کی بیٹیوں کا درد محسوس کرنا چاہیے کیونکہ وہ خود بھی ایک ماں ہیں لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان معاملت میں ابھی تک مریم نواز نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو لاہور والی بچی کا روشہ کا سلیم کا واقعہ گیارہ سر ہے اس کے بندوں کو گرفتار کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں انٹرلوگیشن اگر صحیح ماندار پولیس آفیسٹر سے کی جائے تو یہ پورا ریکٹ پکڑا جائے گا اور یہ لوگ جو جبری تبدیلی مذہب کا جو کارڈ کھیل رہے ہیں یہ بند ہو جائے گا کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ ہم کہہ جائیں گے جی اس نے اسلام قبول کر لیا تو سارے پولیس بھی خوش ہو جائے گی علماء بھی خوش ہو جائے گی سارے لوگ ہو جائے گی تو میں سمجھے ایسا نہیں ہے علماء بھی جو ہے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو چاہیے گورنمنٹ کو ریاست کو چاہیے اداروں کو چاہیے کہ اس چیز پر اپنی آنکھیں کھولیں اور اس ریکٹ کو بریک کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہمارے مشنری ادارے ان کی کیا کار کردگی ہونی چاہیے دیکھیں جی مشنری اداری تو ڈیڈ ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے ان میں تو اتنا سکتی نہیں ہے یہ تو ریاست کا کام ہے مشنری ادارے نہیں کر سکتے ملانا حضرات آ جاتے ہیں تو ان کو نہیں چاہیے کہ جو مذہبی رینما ہے منورٹی کے وہ بھی اس پر ہیں مذہبی رینما کون سے آپ مجھے بتائیں کون سے مذہبی رینما ہے یہاں مذہبی رینما کا مطلب کیا ہے مذہبی رینما ہوتا ہے جو اپنے مذہب کے لیے بات کرے یہاں تو مذہب کے لیے جس شخص نے پرپڑ کے اوپر مقدس ٹیبل کے اوپر پاکستان کا جنڈا لگانا ہے جہاں بائبل نہیں رکھنی اوپر جنڈا لگانا ہے تو آپ اس کو مذہبی رینما کہیں گے تو یہ اگر آپ سمجھتے گی ساری ذمہ داری ریاست کی ہی ہے بالکل یہ ریاست کرتی ہے ریاست کے پاس اختیارات ہیں ریاست کے پاس پاور ہیں اور ریاست ہی یہ کر سکتی ہے ریاست ہی ان کو بریک کر سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں کراچی میں مسیحوں کے کیا مسائل ہیں مسائل تو دیکھیں پاکستان کا اگر پیک اٹھا جائے میم ڈال دے جائے یہ مسلحہ ستان ہو جاتے ہیں سمجھتے ہیں یہ مسائل ستان ہے پاکستان اس کے اندر سب کو پرابلمز ہے کرسچین ہو مسلم ہو لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے اگر توہین مذہب کا کیس ہمارے پر ہوا تو ہمارے بندوں کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں لیکن دوسرے پر بھی ہوتے ہیں کرسچین بچیوں کے علاوہ ہندو بچیوں کو زیادہ کنورڈ کیا جا رہا تھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ ایک ریکٹ ہے ایک ریکٹ ہے جو اندروں سندھ سے بچیاں جو ہیں ہندو وہ جاں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ہندو کی تعداد جا رہا ہے وہاں کیونکہ ریاست خموش ہے اداریں خموش ہیں اس لیے یہ بچیوں کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر ریاست ایک منٹ کے لیے توجہ دینے تو یہ ریکٹ ایک منٹ میں بریک ہو جائے گا قانون بھی بنا ہوا ہے سب کچھ بنا ہے بات تو ایمپلیمنٹ کی ہے نا ایمپلیمنٹ کون کرے گا اگر وہ ہی کرے گا نا دیکھیں یورپ کے اندر آپ دیکھیں بلی کا بچہ بھی کئی بھسا ہوگا نا تو پوری ریاست ہل جائے گی اگر اس کو نکالنے کے لیے ان کو ہیلیکپٹر چاہے تو وہ بھی لے آئیں گے یا تو بندہ مرنا تو اس کے لیے کچھ نہیں آتا تو یہ بہیس مطلب کے ہمارے حکمران ہیں اب پنجاب کو تو شکر گزانے کے لیڈیز ہے بہت اچھی ہے ذہین ہے لیکن وہ اس طرح توجہ نہیں دے رہی آپ بتا رہے تھے کہ سیالکورٹ میں آئے روز یہ واقع ہے جی ہاں اس پہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی رپورٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں جی ابھی سیالکورٹ سے یہاں تو مجھے یہی بتایا گیا کہ سیالکورٹ کے اندر گیارہ بارہ سال کی بچیوں کے یہ ہوتا ہے اور جب اس کو عدالت میں پیش کیا جاتے تو جج کیا دیتے ابھی یہ تو اس نے اسلام قبول کر لیا اب ہم کیا کہہ بات یہ ہے کہ خوف کی فضاء ہے عدلیہ کے اوپر بھی خوف ہوتا ہے ایک نابالک بچی کیسے اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے دیکھیں بات یہ یہاں ایکسپٹ یا ریجیکٹ کی بات نہیں ہو رہی ہمارے کیسے وہ کسی چیز کو جیسے میں آپ سے اسی چیز کو پیار ہوں بات بچی کی نہیں ہو رہی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز سینیٹرز انہوں نے کسی بیچاروں نے آئین پڑھا ہی نہیں ہے انہوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کیا چیز ہے کونسٹویشن کے اندر اب وہ کہتے ہیں جی اب ہم کہتے ہیں کہ پہلے بھی یہ تو پوچھو کہ بچی نے خود کیا ہے یا نہیں کہ بالک نہ بالک اس کا کوئی نہیں ہے اب آرٹیکل ٹو ایک اور رموو کرانے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے تھری تھرڈ میجورٹی چاہیے ہمارے پاس تھری تھرڈ میجورٹی ہے ہی نہیں آپ لوگ جن لوگوں کے لئے ووڈ مانگتے ہیں جن کو آپ ووڈ دیتے ہیں پنجاب میں بھی آپ نے فلان ہے ہم کبھی کسی کے اطرانے گاتے ہیں فرانے کے گاتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں آج آپ کے پاس سینیٹرز بھی ہے آپ کے پاس اس کو اٹھاتا بات یہ ہے کہ یہ بندہ وہ ہی اٹھائے گا دیکھیں یہ بندہ وہ ہی اٹھائے گا جس کے پاس ویجن ہوگا جس کے پاس اپنی قوم کے لئے درد ہوگا باقی بن جانا عوضے دے دینا عوضے تو ایک نمائشی عوضے ہیں اگر آپ جس عوضے پر بیٹھے اگر آپ قوم کے لئے آواز نہیں اٹھا سکتے قوم کے لئے تحفظ کی بات نہیں کر سکتے بچی کو بازیاب نہیں کروا سکتے پھر آپ اس سیٹ پر بیٹھنے کا حق نہیں آپ بولے جی میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے ہمارے اپنے لوگوں نے باہر کی دنیا کے اندر ہمارا امیج خراب کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں کرسٹنوں کے میں اقلیت کی بات نہیں کر رہا اقلیتیں بحفوظ ہیں اقلیتیں مالی طور پر سٹرونگ ہیں ہندو کو دیکھے سٹرونگ ہیں آگا خانی کو دیکھے سٹرونگ ہیں کادیانی کو دیکھے سٹرونگ ہیں مالی طور پر اور فننچلی طور پر اور ایڈیوکیشنلی کرسٹین کمزور ہیں حالانکہ ایڈیوکیشنل ہیلتھ کرسٹینز کا بڑا کنٹریبیشن ہے پاکستان میں بھائی دیکھیں جی ہمارے پاس اپنا ہیلت رہی ہے نہ ویلت رہی ہے ہمارے پاس اب دونوں چیزیں نہیں رہی نا تو ان مہربانوں کے ہمارے مذہبی رینما کیا کرتے ہیں گورنمنٹ کے ایجنٹ بن کے کیا کرتے ہیں بڑی بڑی ریلیاز نکالیں گے ان کا مقصد ایک فنڈ بھی ہوتا ہے گورنمنٹ کو بھی رازی کرتے ہیں جب آپ ریلیز نکالیں گے جب بڑے بڑے آپ کروسرز کریں گے تو باہر کی دنیا بولے کہ وہ کرسٹین تو ادھر ازاد ہے یہ لوگ کو جو بیٹھے بات کرتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر اتنا ظلم ہوتا تو اتنی ازادی کے ساتھ یہ ریلیہ کیوں نکالتے ہیں تو عوام کو چاہیے کہ دیکھیں کہ ہمارا مذہبی رینما جو بسکلی پاکستان کے کرسٹین کا دشمن ہے صاحب کیسے کہہ سہتے ہیں کہ مذہبی رینما اس میں انوال ہیں یا اس کی اس طرح کا کر سکتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں جب بھی پاکستان کے اندر کرسٹینوں پر بات ہوتی ہے تو کمپرمائز کون کرتا جا گے مذہبی رینما ہی کرتے ہیں میں اور آپ تو نہیں کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کسی کرسٹین بچی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے کوئی مذہبی رینما اس کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کرسٹینوں پر ایک تو بڑا ظلم یہ ہے ہمارے ساتھ کرسٹینوں کے ساتھ ہماری بچیاں گواہ ہوتی ہیں ہماری بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اور بعد میں جب ہم شور شرابہ کر کے کہیں خدا کی طاقت کہیں سے آتی ہے کہ خدا کی مدد آتی ہے خود مدعی بنے اب فیصلہ باز میں کرسٹین بچے کو بٹے میں جلا دیا اس کی اڈیاں ملی بتاو ریاست کو کیسے نہیں دائے حضرت عمر نے کہا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی مرے گا بھکا تو اس کی باز پرس عمر سے کی جائے گی اب مجھے بتایا مریم نواز سے باز پرس نہیں کی جائے گی کہ بھئی وہ بٹے کے اندر جو کرسٹین بندہ مرے اس کا ذمہ دار کون ہے بات انسان کی نہیں ہو رہی بات یہ ہے کہ ایک بندہ گئے آپ اس کی باز پرس کیوں نہیں کر رہے آپ نے کہا کہ اس کے والدین کو ڈرا دمکا کے غریب کو ڈرا دمکا کے کچھ دے دلا کے یہ سورا کر لے ریاست کا کام ہے ان کیسوں کی مدعی بنے اس طرح کے تو بہتے کیسز ہیں ابنا شبیر صاحب جن پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی توجہ اس لیے نہیں دی گئی ہم توجہ لیتے ہی نہیں ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم چوڑ ڈاکوں کے پیچھے لگتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بندہ اگر صحیح بات کر رہے تھے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم مالی طور پہ جسمانی طور پہ اس بندے کی سپورٹ کرے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں ہم وہاں کرتے ہیں اس بندے کی سپورٹ کرتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ ملتا ہے ہمیں یہ جب تک سوچ ختم نہیں ہوگی نا غلط بندے کو ہم کھل کے بولے کہ یہ غلط ہے آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ آپ کے کھراچی میں جو کچھ قومیں ایسی ہیں جو کہ مثلا بلکل سیاست کا حصہ نہیں بانتی لیکن پھر بھی وہ سٹرونگ ہیں جی ہے میں آپ کو نام دیتا ہوں ایک کادیانی ہے ایک آگا خانی ہے ایک پارسی ہے ایک بھری قوم ہے یہ چاروں قوموں کا ایک کانسلر بھی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو کرسچنوں کو بس الیکشن آتا ہے بس یہ جومنے لگوں وہ پتہ نہیں کیا کہ دنیا بدل جائے گی الیکشن سے بھائی ان بندوں کا ایک کانسلر بھی نہیں ہم چاروں قوم ہوگا اور چاروں قومیں اتنی مالدار اتنی مضبوط ہیں اتنی متحد ہیں جس کی غد نہیں اگر ان کو کوئی بھی مسئیبت آ جائے گی تو وہ ایف آئی آئر کے لئے تھان نہیں یہ تھانا ان کے پاس آ جاتے ہیں پلیس آفیسز ان کے پیچھے جاتے ہیں ہاں جی ہم نے یہ آپ کا مجدن پکڑ لیا ہم روتے رہتے ہیں یہ ہماری بیٹی بھاگ گیا ہمارا یہ ہو گیا کیونکہ ہمارے مذہبی رینما جو ہیں گورنمنٹ کی گودھ میں بیٹھے ہمیں اب آپ مجھے بتائیں جب یہ سارے واقعہ ان کا کیا کام ہے پرائم منیسٹر آوز میں جانے کا ان کا کیا کام کہہ نہیں سکتے ہم آپ سے ایوارڈ لیتے ہیں نام آپ سے یہ بات کرتے ہیں آپ نے ہمارے لوگوں پہلے ہمیں تحفظ دیں ہم کیا مانگ رہے ہیں گورنمنٹ سے ہم چاہے ignore نوکری مانگ رہے ہیں نہ گورنمنٹ سے ہم کچھ چیز مانگ رہے ہیں ہم تو گورنمنٹ نے ہمارے سکول کالج لے لی پوری اقلیتوں کے سکول کالج دینیشنلائز صرف پاکستان کے کرشنوں کے ابھی تک نیشنلائز ہے ابھی تک نیشنلائز ہے ایجیسنن کالج دیکھ لے مرے کالج دیکھ لے گارڈن کالج دیکھ لے سی ایم ایس سکول دیکھنے کا کراچی کے اندر ہمارے سارے ادارے ہمارے ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس نہیں میرا خیال وہ گورڈن کالیج تو مل چکے ہیں نہیں نہیں رہیش ملی ہوئی ہے گورڈن کالیج نہیں ملا ہوا نہیں نہیں رہیش جو سرمنٹ کوارٹر وہ نیشنلائز نہیں ہوئے تھے اور اب یہ دیکھ مرے کالیج کے اندر وہاں کا جو پہلے کا جو پرنسپل تھا بلہ بلہ اس کو بولتے اس نے رہنے والے رہائشوں کے لئے مصیبت کھڑی کر دی ان کا گیٹ بند کر دیا تھا اور جب کالیج کے لوگوں نے بھی جیتے ہیں مقدمہ جیتے ہیں کوڈ نے کہا ہے اب کالیج جا رہا پھر کہ یہ رہائش ہمیں دی جائے کالیج کا کیا کام ہے شبیر صاحب ان کالیجز کے جو انتظامیہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بیچنے کے چکر میں ابھی آپ کے سامنے دسکے کی زمین آپ دیکھ لیں خربوں کی زمین ہے خربوں سیالکور کے بشپ نے اس کو کیا کیا فروخت کر دیا اور جس کے پاس پاور آف اٹرنی ہے وہ انگلین میں بیٹھا ہوئے اس کے عزیز جو ہے ساتھ ملکے جو ہے اس کو بیچ رہے ہیں اور نہ تو یہ چاہیے کہ دسکے کی پوری عوام کھڑی ہو جاتی ادھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اب سودا ہو گیا ہے پیمنٹ ہو گئی ہے اب جو غیرت مند دسکے کے لوگ وہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ روک ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے پاور فل لوگ ہیں اب یہ دسکے کے بین شہر کے اندر ہے مین سٹی ہے وہ اسکول ہے اب دیکھیں ان کی وجہ جھگڑے ہوسٹل کیا ہے ان کے جھگڑوں کی وجہ سے جہاں ان کی جھگڑوں کی وجہ سے گورمنٹ نے ایک حصہ لے کے ادھر اپنا ڈاکھانہ بنا لیا پوسٹ آفیس بنا لیا ان کے جھگڑوں کی وجہ سے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کم اختوں کو کہ خربوں کی جگہ ہے ان کو کروڑ دے دیتا ہے یہ دے دیتے ہیں یہ کس چرچ کے اندر ہوتا ہے یہ سیالکو ڈائیسز کے اندر ہے پریسپٹیلین کی چرچ ہے اور اس کو ڈاکٹر پیٹر جو ہے اس کے اٹورنی ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں کیوں ان کے اپنا بندہ جو ہے وہ ساتھ مل کے بیشپ کے ساتھ بیچ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جگہ ہے ادھر باہر اگر آپ دکانے کرسچنوں کو ڈال دیں اور لوگ جو جن کے پاس جگہ نہیں ہے آپ ان کو پلاٹنگ کر کے اتنی کھلی جگہ دیں اپنے لوگوں کو نہیں دینا اور ہمارے لوگ بھی کھڑے نہیں ہوتے ہمارے لوگ یہ نہیں کہتے جو ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اگر وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنا انتظامیہ کی مدد کے ساتھ ان کو بٹھا دیتے ہیں بھئی جب آپ کھڑے ہوں گے تو کتنے کیسز کریں گے کتنے کیسز کریں گے ہمارے لوگوں کو در بھی جاتے ہیں نا اس لیے در جائیں وہ کہتے ہیں جو در گیا وہ مر گیا تو یہ قوم اس لیے مر رہی ہے ڈر رہی ہے ڈر تو خدا کا ہونا چاہیے نا جب خدا کا ڈر ہوگا تو آپ کو اقبت بھی ملے گی عمر کی درازی بھی ہوگی اور جب انسان کا ڈر آپ کے اندر ہوگا تو آپ بے وکوفی کی حرکتیں کریں گے جو ہماری قوم کر رہی ہے آپ سیٹی آئی بھی ہے سیالکورٹ میں اس کو چار دواری یہ لوگ کوئی نہیں کروا رہا ادھر کیا کر رہے ہیں تعمیر کسی نے کی ہے تختیاں کوئی دوسرا لگا رہا ہے اپنی ہے یہ کرشنو کا حال ہے اب دیکھیں وہاں کا ایک ایم این اے ہے ڈاکٹر نیلسن وہ وہاں آپ کسی بندے کو پوچھے کہ اس نے آج تک سیالکورٹ کے لیے کیا کیا ہے وہ چرچ کی پروپٹی پہ بیٹھا ہوئے اپنا ہسپیٹل ڈال گئے لیکن کوئی اس کو منا نہیں کر رہا نون لیگ والے اس کو ایم این اے بنا دیتے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے بولنا تو یہی نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جتنے بھی قوموں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو منورٹی کے میمبران ہیں یہ جا کے وہاں پہ جا کے خموش کیوں ہوجاتے ہیں خموش تو ہونا پڑتا ہے نا بھائی خموش تو ہونا پڑتا ہے کیونکہ جب آپ آئیں گے خیراتی سیٹوں پہ تو پھر تو آپ وہوں گے نا مجھے آپ بتائیں نا بیگر is not chooser اچھا یہ بتائیں کہ اپنا شبیر صاحب جیسا کہ جمری مذہب تبدیلی ہے یہ اب بہت زیادہ واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کی روکتہ ہم کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ روکتہ ہم یہ دیکھیں یہ مذہبی رینما ہمارے جو ہیں اگر یہ متحد ہو جائے یہ قوم کے اور خدا کے وفادار ہو جائے نہ کہ دوسروں کے وفادار ہو یہ دوسروں کے تحفظ نہ کریں اپنی قوم کا کریں اور میں یہی کہتا ہوں داروں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ قوم کا اور اپنے مذہب کا وفادار نہیں آپ کا بھی وفادار نہیں اپنے مطلب کے لئے آپ کے وفادار ہیں اور کچھ نہیں ہے اب مذہبی رینما اگر کھڑا ہو جائے آپ کو پتہ اگر ایک مذہبی رینما بھی اگر کھڑا ہو جائے صحیح طریقے سے تو کیا نہیں ہو سکتا آج آپ دیکھیں کیا حالت ہو رہی ہے ہمارا مذہبی رہنمہ کبھی عوام کے ساتھ کھڑا وہ نظر آتا ہے کبھی بھی نظر نہیں آتا کس بچی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کی ہے کس بچی کا پتہ چلتا ہے جو کوڈ کے اندر وہ مذہبی رہنمہ پہنچ رہتا ہے ہم اور آپ پہنچی ہوتے ہیں آپ نے کتنے کیسز کی ہیں ہم نے تو کیسز بہت کی ہیں لوگ تو مائنرز کی بات کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا بیس سالہ بچی کو ہب بلوچستان سے ایک بندہ ساٹھ سال کا لے کے گیا تھا خدا کے فضل سے ہم نے پانچ ماہ کی جد و جید بچی کو برامت کروایا بچی کو برامت کروا کے خلا کروای اس کی شادی بھی کرسچن سے کروای اور بھی بہت سارے ہیں کن کن کے نام گنوائیں ہم نے تو ان بچیوں کو بھی نکالیا جن کو لوگ جو تھے لے کر چلے گئے تھے ہم ان کے گھروں سے وہ علاقے نو گلوری ہیں ہم وہاں سے بھی لے کر آئے ہیں بچیوں کو اچھا شبیر صاحب آخر میں آپ اپنی قوم کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں دیکھیں جی میں تو اپنی قوم سے یہی درخواست کروں گا خدا رہا متحد ہو جائے جو غلط لوگ ہیں ان کی سپورٹ نہ کریں جو صحیح لوگ ہیں کوئی بھی ہو آپ اس کی سپورٹ بھی کریں اس کی آواز بھی بنیں اور سیالکوڑ جو ہے وہ بزنس ہے اس کی جو ہے ایک سپورٹ کے اوپر ہی ساری بات چیت ہے اور وہاں ہی کرشنوں کے ساتھ یہ زیادہ واقعہ شروع ہو گیا تو جو لوگ یورپ میں ہیں وہ جا کے یورپی یونین اس کو دوسروں کو یہ بتائیں کہ بھائی سیالکوڑ میں یہ ہو رہا ہے جب وہاں سے پریشر پڑے گا ایک سپورٹ کے اوپر اثر پڑے گا تو پھر یہ دباؤ قبول ہوگا جبری تبدیلی مذہب پہ بھی اور معاملات پہ بھی یہ کرشنوں کے ساتھ زیادتی ہیں ہوتی ہیں وہ بھی رک جائیں گی کیونکہ بات یہ آج کل سارا چلتا ہے بزنس جب ان کا بزنس سیالکوڑ کا رکے گا تو پھر یہ سارے بات ہوگی تو جتنے بھی لوگ ہیں مذہبی رینما کے لئے بھی ہم یہی درخواست کریں خدا رہا قوم کے لئے کریں خدا کے لئے کریں نہ کہ اپنے لئے کریں یہ بہت شکریہ آپ کا شبیش صاحب ناظرین آپ نے شبیش حفظ صاحب کی گفتگو سنی جو حقائق پہ مبنی تھی اور جو انہوں نے کہا وہ سچ اور ایک اندر ان کے جو جذبات سے وہ باہر آئے ہیں ہمیں متحد ہونے کی بہت ضرورت ہے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اور جو ایوانوں سے باہر ہیں ان کو بھی اپنا خیال رکھیے گا مجھے اور میرے کیمرمین تارک پیارا کو اجازت دیتی ہے